السلام علیکم برسات سبق ہم نے پڑھا تھا ورک بک میں پیج نمبر 52 پر اس کا گرامر دیا گیا ان الفاظ کے معنی لکھ کر انہیں جملوں میں استعمال کیجئے اور ایک نیا جملہ لکھئے یعنی ترشا ہے تو اس کے پہلے معنی لکھنا ہے پھر اس کو نیا جملہ بنانا ہے ایک جملہ یہ بنا دیا بک میں بنایا گیا ہے دوسرا جملہ ہمیں بنانا ہے ترشا کے معنی ہے بوندہ باندی تو جملہ بنایا گیا صبح ہی سے بوندہ باندی ہو رہی ہے ہم بنائیں گے بچے بوندہ باندی سے لطف اندوز ہوتے ہیں دوسرا ہے برخ برخ کے معنی ہے بجلی جملہ بنایا گیا بجلی کے کڑکنے کی وجہ سے راشت خوف زدہ ہو گیا ہم بنائیں گے بجلی کی کڑک سے ہم سب ڈر گئے تیسرا ہے تار سمین یعنی چاندی کا تار چاندی کے تار کے ذریعے ساڑی تیار کی گئی ہے ہم بنائیں گے بارش چھت سے ایسے گر رہی ہے گر رہی تھی گویا چاندی کا تار ہو چوتھا ہے شاد کام اچھا کام انسان ہمیشہ اچھا کام کر کے خوشی محسوس کرتا ہے ہم بنائیں گے والدین اچھے کام کی تلقین کرتے ہیں پانچوہ ہے فراغ فراغ کے معنی فرصت فرصت کے لمحوں میں اللہ کا ذکر کرو ہم جملہ بنائیں گے فرصت کا بہترین استعمال کرو چھتا ہے سائبان جس کے معنی ہے چھپر چھپر کے نیچے آرام سے رہو ہم بنائیں گے خدا چھپر پھاڑ کر دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے اس کے بعد دیا گیا الفاظ کے ہم وزن الفاظ سبخ دیکھ کر لکھئے یعنی الفاظ یہاں پر لیے گئے اور سبخ میں ہم کو اس کے ہم وزن الفاظ آسانی سے مل جاتے ہیں برخ کا ہم وزن ہے غرخ خطار سوار یعنی ان دونوں میں وزن ہے ایک ہی وزن ہے نشان فشان نقاب آفتاب فووارا نزارا چوم کر جھوم کر شور مور گرد زرد یہ کہہ ہے ہم وزن الفاظ ہے جو ہمیں کتاب میں آسانی کے ساتھ مل جائیں اس کے بعد دیا گیا ان الفاظ کے جمع لکھئے یہاں واحد دیا گیا تو ہم کو اس کی جمع لکھنا ہے شجر کی جمع ہے اشجار شجر کے معنی کے ہے درخت تو اس کی جمع کیا تھی اشجار باغ کی جمع باغات شوہ کی جمع ہیں شوائیں نشان کی جمع نشانات نزارہ کی جمع نزارے وقت کی جمع آخات اس کے بعد دیا گیا دو بچے ایک برساتی میڈک کو خوشی خوشی دیکھ رہے ہیں کہ وہ ٹرہ رہا ہے دونوں بچے آپس میں کیا گفتگو کر رہے ہیں تو ہم کو ایک مقالیمہ رکھنا ہے مقالیمہ یعنی دو اثرات کے درمیان ہونے والی گفتگو تو یہاں پر ایک کا نام دیا گیا شادان اور ایک کا نام دیا گیا شپا اب دونوں کیا باتیں کر رہے ہوں گے اس میڈک کو دیکھ کر ان دونوں میں کیا مقالیمہ ہو رہا ہوں گا ہم کو بھگنا ہے شادان کہتا ہے دیکھو دیکھو یہاں میڈک ترہ رہا ہے شپا کہتی ہے ہاں بہت آوازیں کر رہے ہیں شادان تمہیں ان کی آوازیں پسند نہیں شپا پسند ہے مگر رات میں نیند میں خلل ہوتا ہے شادان مجھے تو بہت اچھی لگتی ہے ان کی آوازیں شپا ہاں یہ بارش کا پیغام دیتی ہے یہاں پر دیا گیا پیج نمبر 54 پر آپ کے محلے میں روزانہ نل کا پانی بہ رہا ہے اس کے لئے ایک درخواست وارٹر سپلائی دفتر کو لکھ کر توجہ دلائیے یعنی ہم کو ایک درخواست لکھنا ہے وارٹر سپلائی کو کہ آفیس کو لکھنا ہے کہ ہمارے پاس پینے پانی کا جو پائپ ہے وہ ٹوٹ کر اس میں سے پانی بہ رہا ہے اور ضائع ہو رہا ہے تو ہم کیا کریں گے منسپالٹی کے منسپل کارپوریٹر کو لیٹر کے طور پر ایک درخواست لکھیں گے کس طرح لکھیں گے بخدمت منسپل کارپوریٹر کارپوریٹر کے نام پر ہم کو لکھنا ہے میں امجد ہاشماباد کا رہنے والا ہوں ہمارے محلے ہاشماباد میں پانی کی سپلائی ہوئے ایک ہفتہ ہوا ہے مگر پائپ میں خرابی کی وجہ سے پانی ضائع ہو رہا ہے اس کی مرمت کا انتظام کروا دیں تاکہ پانی ضائع نہ ہو ایک ذمہ دار شہری امجد ہاشماباد ہیدراباد یعنی ہم کو یہاں پر بتایا گیا ایک درخواست ہمیں اگر کارپوریٹر کو لکھنا ہے تو کس طرح لکھیں گے اگر بلدیا آفیس میں لکھنا ہے تو کس طرح لکھیں گے تو اس طرح ہمیں جو ہے نا یہاں پر ایک مثال یہاں پر دی گئی اس کو دیکھ کر ہم کیا کرنا ہے یہاں پر ایک درخواست لکھنا ہے جس میں منسپل کارپوریٹر کو متوجہ کرنا ہے کہ پانی کا پائپ جو ٹوٹ چکا ہے اس میں پانی بہنے کی وجہ سے تمام لوگوں کو بھی تکلیفات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور پانی بھی ضائع ہو رہا ہے تو ہم اس طرح وہ لیٹر درخواست لکھیں گے